ہلو اسلام علیکم فرنڈز کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے میں بھی اللہ کے کرم سے بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ کے لئے لائیں ہوں بہت زبردست بہت مزیدار سوفٹ اور بلکل یونیک اور نیو ریسپی پیزا پائز یہ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں اور بہت ہی اچھے بنتے ہیں اور بہت ہی کم ٹائم میں بن جاتے ہیں اور بہت تھوڑے انگریڈینز کے ساتھ بہت ہی مزیدار ہوتے ہیں تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میرے چینل سبسکرائب کر دیں تک کہ میرے چینل کی ہر نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں تو یہ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے پہن لیا ہے اس میں میں نے ڈالا ہے ڈو ٹیبل سپون آئل نارمل کوکنگ آئل میں نے یوز کیا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون میں نے پیسٹ آئٹ کیا ہے اس میں ہر نوٹیے کینا ہے اب اسے ہرکا ساٹے کر لیں میں نے گاج میں، شملہ مرچیں اور پیاز لیا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں اس میں اٹھا ہوں گے پیاز نارمل کٹی ہوئی میں نے پیاز یوز کی ہے یہ میں اسے اچھی طرح سے ہرکا سا ٹیبل سن کرنا ہے چھو کافی اچھی طرح سا ٹیبل ہوں چکن میں کٹ کر لیا تھا اور چھوٹے چھوٹے پیسز کر لیا تھا اس کو میں ڈال دوں گی اور اس کو وائٹ ہونے تک اچھی طرح سے پکا لوں گی دیکھیں میرا چکن وائٹ ہو چکا ہے اب اس میں میں ڈال کی گاج رہی ہیں یہاں پر میں نے ہاف کپ گاج رہی ہے اس کی ہیں کاری میرے کالی میرے کھٹ کر لیا ہے اور اسے بھی ادندر سے ڈال کے اچھی طرح ساوٹے کر لیں گے ساوٹے کرنے کے بعد میں اس میں ڈالوں گی شملہ میرچ یہاں پر میں نے ایک دریمانی سائز کی شملہ میرچ کی تھی اور اسے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز نے کٹ کر لیا تھا اس کے پیسز اب اپنی چوائس کے مطابق رکھ سکتے ہیں بڑھے چھوٹے یہاں پر میں نے نارمل پیسز کیا ہے اب اس میں ڈالوں گی کالی میرچے ہاف ٹی سپون پیپری کا پاوڈر یہاں پر میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر کھٹی ہی لائے مرچے نہیں ہے اور ہاف ٹی سپون میں نے یہاں پر نمک لیا ہے آپ یہ سب چیزیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں اگر آپ تیکھی چیزیں پسند کرتے ہیں تو آپ مرچے زیادہ ڈال لیں یا نمک زیادہ ڈال لیں اسے میں نے چیزیں ساٹے کر لیا ہے اب اس میں ڈالوں گی چلی ساوس یہ ہاتھ ساوس چلی ساوس دو ٹیبل سپون سویا ساوس ایک بھڑا ٹیبل سپون سرکہ بھی دو ٹیبل سپون میں نے یہاں پر لیا ہے اب اسے اچھی طرح سے مکس کر کے ساٹے کر لیں گے الکاسا اپنا ساٹے کریں گے اس کی نمی ہتم ہو جائے گی دیکھیں کافی ہاتھ تک دیکھیں خوشک ہو چکے اب اس میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپون یہاں پر میں نے سمپل پلین وائٹ فلور یوز کیا ہے دو ٹیبل سپون میں نے اس میں ڈالیا ہے وہ بھی دیکھیں بھرکے ڈالیا ہے تھوڑا سا میں نے بچگا پر لیا ہے اب اسے تھوڑا سا بھون لیں گے ہم درمیان میں ہمیں اچھی طرح سے بھون لیں گے اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد اس میں ڈالوں گی دودھ تو یہاں پر میں نے ایک کپ دودھ یوز کیا ہے اس سے بہت اچھی کونسسٹینسی آتی ہے بہت ہی زبردست ہی ہماری یہ بنتی ہے فلنگ بہت ہی اچھی بنتی ہے یہ بہت زیادہ پسند ہے پیزا پائز میں بہت زیادہ بناتی ہوں اور بہت زیادہ ہمارے گھر میں پسند کیا جاتے ہیں تو میں اسے تب تک پکانا ہے جب تک اس کا دودھ ہشک نہیں ہو جاتا ایک اچھی سی اس کی کونسسٹینسی اپیر نہیں ہو جاتی دیکھیں اسے اچھی طرح سے میں کرنا ہے دیکھیں یہ تھک ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے اسے میں تھوڑا سا اورتھک کرنا تو دیکھیں میری فلنگ بہت ہی پرفیکٹ سی تیار ہو چکی ہے تو یہاں پر سیپریٹلی میں نے یہاں پر یہ بولز لیا ہے یہ سیمپل اگر آپ کے پاس بولز ہوں تو آپ لے سکتے ہیں یا میں نے سٹیل کے بولز کی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں اچھی طرح سے آئل سے گریز کر لوں گی یہ ایک میں نے کر لیا اور اسے طرح سے میں سارے بھی کر لوں گی سارے میں نے کر لیا تو یہاں پر میں نے پیزا ڈول ہی ہے اس کی ریسپی میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے تو یہ دیکھیں سے پنچ کر لیں گے اور اس کی ساری ائر نکال لیں گے اچھی طرح سے تک اس کی ساری ائر نکل جائے سے پنچ کر لیں اچھی طرح سے تو اب ہم اسے نکال لیں گے ایک رولنگ بورڈ کی اوپر یہاں پر میں نے ایک رولنگ بورڈ لیا ہے اس پر میں میدہ سپرنکل کر دوں گی یہ تھوڑا سا پھلا لیں گے اور اس پر میں ڈالوں گے اپنی ساری ڈو آپ جتنے چاہیں اتنے بنا سکتے ہیں اور آپ کا کٹل کرگو یہاں پر میں اپنی沒有 4 پس اٹھائیں دیکھیں میں اپنی پیس Jesz کیوں دیکھیں میں اپنی پیس لوں گی اور اس پر میں ڈالوں گا اس کا دیدہ سکتے ہیں دیکھیں میں اپنی پیس لوں گی اور میں اس پر میں م入 bang سب continues اکنی بنانا ہے اس کو رول کر لوگا دیکھیں میں نے ایک پیڑا بنا لیا ہے اور اسی طرح سے سارے پیڑے بنا لیا تو میرے سارے پیڑے بن چکی ہیں تو یہاں پر ان کو میں رکھ رہی ہوں سیپریٹلی اس سے پہلے میں ایک پیڑا لوں گی اسے تھوڑا سا ہلکا سا پھلا لیں گے تھوڑا سا نیچے مہدر ڈس کر لیں اور اس کو رولنگ پین کے ساتھ تھوڑا سا رول کر لیں یہ دیکھیں اس سے ہلکا سا رول کرنا ہے بہت زیادہ رولنگ کرنا ہے یہ ہو گیا نا تو اب میں نے یہاں پر یہ باؤل لیا اس کے اندر میں اسے رکھ دوں گی اس کو اچھی طرح سے اندر سیٹ کر لینا ہے یہ ہمارے منی پیزا پائز ہیں اگر آپ چاہیں تو بڑا بھی بنا سکتے ہیں کہ یہاں پر میں آپ کو بتانے کے لیے اور چھوٹا بنا رہی ہوں میں آپ کو اس کی ریسپی بھی ضرور دوں گی تو دیکھیں یہاں پر میں اسے باؤل میں چی طرح سے سیمبل کر لیا ہے یہاں پر میں نے سارے کر لی ہیں جس طرح میں نے پہلا کیا تو اسی طرح سے اب سب میں فیلنگ لگا دوں گی میں اب جتنی چاہیں اتنے فیلنگ کر سکتے ہیں ہمیں بہت زیادہ پسند ہے اس لئے ہم زیادہ دارتے ہیں اسی طرح سے سب میں ڈال لیں گے دیکھیں میں نے سب میں ڈال لی ہے اس کی ریسپی میں آپ کو دے چکی ہوں اسے میں نے سٹور کر کے رکھا ہوا تھا اور یہ کام آگئی ہے دیکھیں اسی طرح سے سب پہ لگا لیں گے دیکھیں میں نے سب پہ لگا لیا ہے اب اس کے سائٹ پہ میں ایک یوک برش کر لوں گی ایک انڈے کی میں نے زردی لی تھی ہو اور اب میں اسے سب کے کارنس پہ لگا دوں گی تاکہ فائن سا اور پیارا سا کلر آئے ہمارے پائز کے اوپر اور زبردست سے ہمارے پائز بن کر تیار ہیں یہ دیکھیں بہت اچھی طرح سے میں نے اسیمبل کر لیا ہے اب میں نے انہیں بیک کر لوں گی پری ہیٹیڈ اوپن میں دیکھیں 15 مینٹ تک میں نے انہیں بیک کر لیا اور بہت ہی پرفیکٹلی بہت ہی نائس اور بہت ہی اچھی طرح سے ہمارے بیک ہو کر چیار ہو چکے ہیں بہت ہی اچھا انہیں بہت ہی کلر آیا ہے اور بہت ہی زبردست لگ رہے ہیں اب انہیں میں نکال لوں گی انہیں ڈی مول کر لوں گی تھوڑا سا ساتھ چپکا ہے چھوڑی سی ہلکا سی سے نائس کی حلب سے کر لیں ملکل تھوڑا سی کریں یہ ہو گیا اپنے ایسے نکال کے اپنے دکھاتے ہوں کہ کیسا بنا ہے دیکھیں کتنا زبردست اتنی پیاری ہماری باسکٹ کی طرح کی پائے بنی ہے بہت اچھی بنی ہے اور یہ بہت زبردست لگ رہی ہے میں کوئی سارے نکال کر دکھاتی ہوں دیکھیں جی بہت اچھے بنے ہیں بہت ہی زبردست ان پر شیپ آئی ہے اور بہت اچھے اور پر فیکٹلی بیک ہو چکے ہیں اسی طرح سے میں سارے نکال لیتی ہوں ایک ایک کر کے ہاں پہ میں سارے نکال لیتی ہوں اب آپ کو ان کو کٹ کر دکھاتی ہوں کہ اندر سے کیسے لگ رہے ہیں بہت ہی پر فیکٹلی اور بہت ہی اچھی طرح سے بیک ہوئے ہیں بہت ہی سمودھ فیلنگ اس کی بنی ہے بہت ہی زبردست اور یہ اتنے سوفٹ ہیں اور ان کو دباع نہیں رہی بہت ہی زبردست اور بہت زیادہ سوٹ بیٹ کی طرح کی اور بہت اچھے بنے ہیں آئی ہوپ اپنی رسپی بہت اچھے لگی ہوگی دیکھنے میں ہی بہت مزیدار لگ رہے ہیں اور میں یہ کھا کر دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے بہت مزیدار ہے اور بہت ٹیسٹی ہے بہت زیادہ سوفٹ اور اس کی فیلنگ بہت زیادہ مزیدار اور بہت کمال کی ہے اور مجھے تو یہ بہت زیادہ اچھے لگا ہے آپ کو بھی اچھے لگا ہے تو خوٹا فٹ اپنے کچن میں جائیں اور ساری چیزیں آپ کے پاس گھر میں موجود ہوں گی تو اپنے گھر والوں کے لئے بھی بنائیں اور سب کو کھلائیں اور آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ پسند آئے ہوگی اور بہت زبردست بنائیں میں آپ کو اس کو بہت بیس طور کر دکھاتی ہوں بہت زبردست بنائیں بہت زیادہ سوفٹ ہیں تو جگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریں اپنے فرنس فاملی میں میسے شیئر کریں اور کمنٹ کرنا کبھی بھی نہ بھولیے گا اللہ حافظ